نہ تو سردی پوری طرح آئی تھی اور نہ ہی گرمی پورے طور سے رخصت ہوئی تھی یوں کہہ لیجئے وہ ایک خوبصورت صبح تھی اس وقت گھڑی میں صبح سوہ آٹھ بجے کا وقت تھا عبادت نو بجے شروع ہونی تھی ہم شمالی سرگودہ کے ایک چک میں کڑک پراتھوں کے ساتھ مزیدار آملٹ کا ناشتہ نوش کر رہے تھے ساتھ میں گڑ کی گرم گرم چائے ناشتے کی رنگینیوں کو بڑھا رہی تھی پادی صاحب میں اور میرے باقی ساتھی دورانے ناشتہ ہلکی پھلکی گفتگو سے بھی لطف اندوز ہو رہے تھے اور کوائر کے چند نوجوان دنیاں بچھا رہے تھے جبکہ کلیسیا کی کچھ بہنیں کنونشن میں آئے ہوئے مہمانوں کے لیے ناشتہ بنانے میں مصروف تھی اچانک بڑے گیٹ سے ایک بزرگ خاتون چرچ کے آہاتے میں داخل ہوئیں ان کے چلنے سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ بیمار ہیں پادی صاحب نے امہ جی کو سلام کیا اور گھڑی کی طرف دیکھ کر امہ جی سے کہنے لگے کیوں جی بندہ وقت پر پہنچ گیا تھا امہ جی نے مسکرا کر ہاں میں جواب دیا اور ہم سب کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ پھیر کر عورتوں کی جانیں بڑھ گئیں پادی صاحب ہمیں اپنی خدمت سے متعلق معلومات بغیر رکے پہنچا رہے تھے ہم بھی خاموشی سے ان کی باتیں سن رہے تھے اور برکت پا رہے تھے گرم گرم گڑھ والی چائے کا دوسرا کپ میری خدمت میں پیش کر دیا گیا تھا پادی صاحب کی باعث سے برکت گفتگو سننے کے ساتھ ساتھ میں گڑھ والی چائے بھی پی رہا تھا چائے باقی بہت کڑک اور دمدار تھی چرچ کا بڑا گیٹ کچھ اس انداز سے کھلا ہوا تھا کہ ہمیں باہر کی عام طرف کا کچھ پتہ نہیں جل رہا تھا اب ہم نے ایک بزرگ کو چرچ کے اہاتے میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا پادی صاحب نے بزرگ بار کو بڑی عقیدت سے سلام کیا انہیں اپنی طرف آتا دیکھ کر ہم سب کھڑے ہو گئے یہ ہمارے چرچ کے بڑے ہی خاص رکن ہیں پادی صاحب نے بزرگ بار کا ہم سے تعرف کروایا انہوں نے ہم سب کی خیریت دریافت کی اور پادی صاحب سے کہنے لگے میرے لیے تو اب چرچانا بہت مشکل ہے ٹانگیں جسم کا بوجھ زیادہ دیر برداشت نہیں کرتی بس بوٹے کی مہربانی سے ہم جیسے لاغر بوڑے بھی کلیسیائی عبادات میں شریک ہونے کے قابل ہو جاتے ہیں بزرگ وار نے بڑی محبت سے یہ بات کہی آپ دل سے خدا کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے مشتاق ہیں اسی لیے خدا کسی نہ کسی ذریعے سے آپ کو اپنے حضور فراہم کر ہی لیتا ہے جی پادری صاحب یہ بات تو سچ ہے وہ دلوں کے حال خوب جانتا ہے میرے دل میں اس بوٹے کو ملنے کا تجسس بڑھ رہا تھا جو اب تک چار بزرگ لوگوں کو چرچ پہنچا چکا تھا گھڑی میں پونے نو کا وقت ہو چکا تھا چرچ کے آہاتے میں ایک سائیکل نمودار ہوئی سائیکل سوار مزید ایک سواری اپنے ساتھ لایا تھا اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی اس کی پرانی شرٹ پسینے میں لتڑی ہوئی زیادہ ہی پرانی لگ رہی تھی اس کے جوتے مٹی سے اٹے ہوئے تھے اس کی سائیکل بھی خستہ حال تھی لیکن جس چیز کو دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو آگئے وہ یہ تھی کہ وہ لنگڑا کر چلتا تھا اس کی ایک ٹانگ دوسری ٹانگ سے قریب ڈیڑھ انچ چھوٹی تھی اس کے چہرے پر ایک معصوم مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی پادری صاحب نے اس سے میرا تعرف کروایا اور پھر مجھے اس کے بارے میں بتانے لگے میں نے پادری صاحب سے کہا کہ آپ مجھے نہ بھی بتاتے تو مجھے پتا چل گیا تھا کہ پرنس آف سرگودہ یہی ہے میں نے اٹھ کر فوراں اسے گلے سے لگا لیا میں اپنے جذبات پر کابو نہ رکھ سکا اور میری آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے اس نوجوان کے پاس اچھی سواری نہیں تھی اس کے پاس اچھی صحت بھی نہ تھی اس کے پاس روپیہ پیسہ بھی نہیں تھا لیکن ہاں اس کے دل میں یسو کے لیے محبت کا سمندر تھاٹھے مار رہا تھا وہ حقیقی طور پر ایک دولت مند شخص تھا اسی لیے میں نے اسے پرنس آف سرگودہ کا خطاب دیا تھا آج ہمارے پاس موٹر سائیکلز ہیں گاڑیاں ہیں سہولیات ہیں روپیہ پیسہ ہیں لیکن ہم پھر بھی خدا کی خدمت نہ کرنے کے بہانے تراشتے رہتے ہیں اس نوجوان کے پاس کچھ بھی نہ تھا لیکن وہ خدا کی خدمت میں پیش پیش تھا اس کی معذوری اس کے آڑے نہیں آسکی وہ اپنی ٹانگ کی درد کو خاطر میں لائے بغیر بوڑھے اور بیمار لوگوں کو چرچ لاتا تھا وجہ کیا تھی وجہ صرف اور صرف محبت تھی وہ محبت جو وہ اپنے نجات دہندہ سے کرتا تھا کیا آپ خدا سے محبت کرتے ہیں کیا آپ اپنی زندگی سے اس کا جلال ظاہر کریں گے پرنس آفسر گودہ کی طرح